تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو اپنے بندوں کے لئے ہمیشہ رحمت کے دروازے کھلے رکھتا ہے وہ بڑا رحیم ہے بڑا مہربان ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایک ہے اللہ وحدہو لا شریک ہے وہی عبادت کے لائق ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے آقا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں اے انسان دنیا سے جانے کا وقت بہت قریب ہے حالات بدلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنی آپ نے ارشاد فرمایا دنیا بہت میٹھی لگتی ہے جو سخاوت کے ساتھ سلوک کرتا ہے تو اس کی دنیا میں برکت ہوتی ہے اور جو اسراف اور فضل خرچی کرتا ہے تو اسے برکت نہیں ملتی وہ ایسے شخص کی طرح ہوتا ہے کہ کھانا بہت ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا اے انسان دنیا کب تک تجھے بہکاتی رہے گی اور تو غافل رہے گا آخرت کی تیاری کر نیک عمال کرو جب آخر وقت ہوگا نزا کا عالم ہوگا تب کچھ بھی کام نہیں آئے گا کوئی بہانہ نہیں چلے گا مرنے کے بعد ہر چیز کا حساب و کتاب ہوگا دنیا میں کسی پر ظلم نہ کرو کسی کا حق نہ کھاؤ آخرت میں ظالموں سے مظلوم اپنا حق مانگیں گے کوئی داڑھی پکڑ کر لٹکا ہوگا کوئی دو گردن پکڑ کر ظالم کی کھیچے گا کوئی ظالم کا سر پکڑے ہوگا کوئی کمر سے پکڑ کر ظالم کو کھیچے گا کوئی ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتا ہوگا کوئی پیر پکڑ کر گھسیٹے گا اور اس زور سے لوگ گھسیٹیں گے کہ ہاتھ پیر ہی الگ نہ ہو جائیں جنہوں نے دنیا میں حق دبائے ہوں گے وہ بہت پریشان ہوں گے لہٰذا میرے بھائیوں دنیا میں جس کا حق دینا ہے دے دو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن کی پکڑ سے بچا لے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے ہمیں نیک عمال کی توفیق دے دے تیری رحمت پر ہمارا بھروسہ ہے اللہ کی پناہ مامتا ہوں شیطان مردوس سے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا بے شک وہی بہت طعبہ قبول کرنے والا بہت مہربان ہے تیری رحمت پر ہمارا بھروسہ ہے